نو مائے کے منصوبہ سازوں ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے گی انسانی حقوق کے پیچھے پناہ لینے کی تمام کوششیں بے سود ہیں سانہائے نو مائے کے ناقابل تردید شواہد کو نہ بگاڑا جا سکتا ہے اور نہ جھٹلائے جا سکتا ہے ملک دشمن انتشار پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں عوام اور پاک افاج کا تعلق مرکزی حیثیت رکھتا ہے منفی ازائم کو ناکام بنایا جائے گا سیاسی سرگرمیہ روکنے کے الزامات مسلح فاج کو بدنام کرنے کی مضموم کوشش ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب نو مائے کے ذمہ داروں کے خلاف کا روائی آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوگی جنہ ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا افاج پاکستان ملک کی سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی ملک استحکام میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ریاست کے خلاف نفرت پروان چڑھانے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی ضرورت پر زور آرمی چیف جنرل آسے منیر کی زیرستارت جی ایچ کیو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز کی شرکت ملکی سیاسی منظرنامے پر اہم پیشرف جہنگیر ترین کی جماعت کا نام استحکام پاکستان پارٹی رکھ دیا گیا اشائیے میں فواد چہدری، مران اسمائل، علی زیدی، آمیر کیانی شریک، فیاس چوہان، فردوس آشک آوان، محمود مولوی، مراد راس کی بھی شرکت، اجمل وزیر نومان لنگڑیال اور نوریز شکور بھی موجود اشائیہ کا احتمام علیم خان کے گھر پر کیا گیا پنجاب کے اتنے بڑے بزنسمن ہیں آپ کٹھے ہو جائیں انڈسٹریز چوز کر لیں اس پہ گروپس بنا لیں آپ بنائیں اور اپنے جیب سے ڈالیں ہم سب پاکستانی ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کی کیا ویلیو ہے؟ پہلے لوگوں کو امیر کرو پھر ان پر ٹیکس لگاؤ پنجاب کے بڑے بزنسمن نکٹھے ہو جائیں میں معاشی بہتری اور سرمایہ کاری کی زمانت دیتا ہوں چیئرمنٹ پیچھائے کوئی چارٹر آف ایکانومی کی پیشکش کی تھی میسا کے میشت پر بات کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں اب بھی آگے جانے کی صلاحیت موجود پاکستان ہے تو ہم ہیں کاروباری لوگوں کا کام انہیں ہی کرنے دینا چاہیے حکومت کاروبار نہ کرے پبلک پراویٹ پارٹنرشپ سے بہتری لائیں گے آصف علی زرداری کا میشت پر سیمینار سے خطاب چودہ ماہ کو انتقابات کے فیصلے کو واپس کرنا ممکن نہیں آئین خوبصورت دستاویز ہے جس کو سب مانتے ہیں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں نوے روز سے الیکشن آگے گئے دیکھنا ہے کہ کب اور کہاں نوے روز کی مدت کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے اگر نوے روز کی مدت کو نظرانداز کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج بھی دیکھنا ہوں گے ایک بات اچھی ہوئی حکومت اور اداروں نے کہا عدالت میں ہی دلال دیں گے ورنہ یہ تو عدالت کے دروازے کے باہر احتجاج کر رہے تھے اس احتجاج کا کیا مقصد تھا آٹھ اکتوبر کو انتقابات کی تاریخ پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا دوران سمات ایسی خطو کے تابت سامنے آئی جو کہ الیکشن کمیشن کی ناہلیت کو ظاہر کرتی ہے اگر لارجر بینچ بنا تو اس کے سامنے نئے نکات بھی اٹھائے جائیں گے چیف جسٹس عمرتاب اندیال کے پنجاب انتخابات نظر سانی درخواست پر سمات میں ریمارکس ایٹارنی جنرل سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کیس کی سمات تیرہ جون تک ملتوی سپریم کورٹ کے واضح فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا چودہ ماہ کو پنجاب انتخابات نہ ہونا آئین کا قتل ہے نظر سانی کا نیا قانون آئین سے متصادم ہے حکومت نے اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ پریکٹیسنڈ پروسیجر قانون بنایا تھا دوسرے قانون پر لگائی گئی پابندی اس نئے ایکٹ پر بھی لاغو ہوگی نیا قانون ان پر لاغو ہوگا جنہوں نے نظر سانی اپیل دائر نہیں کی الیکشن کمیشن پہلے ہی نظر سانی اپیل دائر کر چکا عدالت انتخابات سے متعلق کیسن رہی ہے یقین ہے عدالت نئے ایکٹ کے آئین سے متصادم ہونے کے نتیجے پر پہنچے گی کبھی پانچ جج کبھی سات جج بول کر میتمیٹکس کھلا جا رہا ہے بیرسٹر علی زفر کے دلائل اگر قانون موجود ہے اور کیس پر لاغو نہیں ہوتا تو آپ کو ہمیں مطمئن کرنا ہوگا جسٹس مونی بختر کے ریمارک سپیچ آئے وکیل کی الیکشن کے معاملے پر فیصلہ کرنے کی استداء سپریم کورٹ کے وکیل عبد الرزاق شرک قتل کا مقدمہ کوئٹا میں درج ایف آئی آر چیئرمن تحریک انصاف کے خلاف درج کی گئی انصداد دشتگردی ایکٹ سمیں دیگر دفعات شامل مقتول عبد الرزاق سنگین غداری کیس میں درخواست گزار تھے چیئرمن پیچائے اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج تو شاکانہ کی گھڑی کی جالی رسید دینے کا الزام مقدمے میں فراد نوصر بازی اور حیرہ پھیری کی دفعات شامل زلفی بخاری اور شہزاد اکبر سمیں دیگر افراد بھی ایف آئی آر میں نامزد پنجاب میں رشوت دیکھ کر تائیناتیوں اور تقریلیوں کا الزام اسمان بزدار سمیت آٹھ اہم شخصیات کے خلاف مقدمہ درج سابق بیوروکریٹس طاہر خرشید صالحہ سید خواجہ سحیل احمد عزیز تارڑ عثمان موظم ملزم نامزد سابق خاتون ایول کا بیٹا ابراہیم مانیکا اور فرحد شہزادی بھی ملزم نامزد مقدمہ انکواری کے بعد درج کیا گیا اینٹی کرپشن حکام ملزمان کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں تشکیل جلد گرفتاری متوقع وفاقی بجٹ کے اہم خدوخال سامنے آگئے تنخواہوں میں بیس فیصد پنشن میں پندرہ فیصد اضافے کی تجویز ہزار سی سی سے بڑی امپورٹڈ گاڑیوں پر ڈیوٹیز کی شرام اضافہ لکجری آئٹم پر پچیس فیصد سیلز ٹیکس آئد ہوگا دفاعی بجٹ اٹھارہ سو عرب روپے رکھنے کی تجویز ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے چار سو تیس عرب روپے مختص کیے جائیں گے تجاویز کی حتمی منظوری کا بھی نہ دے گی سیلاب اور سیاسی ادمیس تحکام سے معاشی ترقی متاثر سفر آشاریہ تین فیصد ریکارڈ روہ مالی سال میں جولائے سے مارچ تک مہنگائی کی شرعہ انتیس فیصد رہی جی ڈی پی کا حجم چوراسی ہزار چھ سو عرب سے زائد ریکارڈ کیا گیا گزشتہ مالی سال زراد کے شعبے کی گروت چار آشاریہ چار سفر فیصد تھی مالی سال دوہزار بائیس تا تیس کا اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا چیئرمن پیچھائے کہ مشن ایمپوسیبل کی ہر قسط فیل ہو رہی ہے یہ سیاست نہیں ملک دشمنی اور غداری ہے مشن کے تحت ایک کے بعد ایک سازش کی گئی یہ چاہتے ہیں پاکستان میں دشتگردی، بدامنی اور بیروزگاری پھیلے پاکستان کی فوجی امداد بند کرنے اور ملک پر پابندیاں لگوانے کی کوشش کی گئی جو دشمن کا ایجنڈا ہے وفاقی وزر اطلاعات مریم اورنزیب کی نیوز کانفرنس پشاور ہائی کورٹ کا پیچھائے رہنمالی محمد خان کو رہا کرنے کا حکم مدالت نے تھری ایم پیو کے تحت گرفتار دیگر ملزمان کی درخواستیں بھی منظور کر لی آزاد کشمیر کے حلقہ اہلے پندرہ باغ میں زمنی الیکشن آج ہوگا مسلم لگ نون کے مشتاق منحاس پیپلز پارٹی کے زیا قمر اور تحریک انصاف کے کرنل ریٹائرڈ زمیر آمنے سامنے سردار تنویر علیہ السلام کو عدالت کی جانب سے ناہل قرار دینے پر نشست خالی ہوئی سادش سے متعلق الزامات جھوٹ قرار امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کے بیانیے کو پھر مسترد کر دیا پاکستانی سیاست کے فیصلے پاکستانی عوام کریں گے خدیجہ شاہ کے کیس کو فالو کر رہے ہیں پاکستان سے کامسلر رسائی دینے کا کہا ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پاٹیل کی پریفنگ وزریعظم کا نجم سیٹھی پر مکمل اعتماد کا اظہار چیئرمن پی سی بی کے لیے نامزد کر دیا کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے لیے شہباز شریف جل دو نام پی سی بی گورنرز بورڈ میں بھیجوائیں گے دوسرا نام مصطفیٰ رمدے کا ہونے کا امکان نجم سیٹھی کی وزریعظم سے ملاقات ایشیا کپ اور بھارت میں ورلڈ کپ سے متعلق بریفنگ دی ایران کے پہلے ہائپر سانک بیلسٹک میزائل فتح کی رونمائی رینج چودہ سو کلومیٹر میزائل امریکی اور اسرائیلی سمیت کسی بھی دفاعی نظام کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے